بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایمکی ایم کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں ہمیں آپ نے آخری حد پار لگا دی ہمارے وعدیں پورے نہیں کیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یعنی ہم حکومت سے الگ ہونا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ صورت حال ہو رہی ہے اب ذرا سمجھ لیں بیک گراؤنڈ میں چل کیا رہا ہے ایمکی ایم وہ فراڈ جماعت ہے جنہوں نے کراچی کو خون سے نہلایا ہے اور ہمیشہ انہوں نے اپنے ماسٹرز کی چھتری کے نیچے کام کیا ہے اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اصل میں سنا رہے ہیں اپنے ماسٹرز کو دیکھیں حالیہ جو تحریکہ لبائی کی سیٹ انہوں نے چھینی تھی ان کو توفہ کیوں ملا تھا وہ سیٹ تو یہ ہار چکے تھے وہ سیٹ ان کو توفہ ملا تھا جو انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی اور اس کے بعد تحریکہ لبائی کی سیٹ انہوں نے چھینی تھی وہ تو تین سو ایک پولنگ سٹیشن تک وہ لوگ جیت رہے تھے پھر وہی ہوا آر ٹی ایس بیٹھا جو دو ہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا وہ عمران خان کی شکست ہوئی تھی لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ان کو کہا گیا تھا اپوزیشن کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ وہاں ویلہ مچا دے کہ عمران خان کو فائدہ ہوا سیال کورٹ کی عثمان ڈار کی سیٹ آر ٹی ایس کے بعد ہارے عمران خان کی حکومت کم از کم بیس سے پچیس سیٹ اس رات ہاری تھی اور وہ اگر آج جیت جاتے تو ظاہر سی بات ہے عمران خان کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی دیکھیں بساکیوں والی حکومت کیوں ملتی ہے بساکیوں والی اسی لیے ملتی ہے کہ جب آپ آنکھیں دکھائیں گے تو آپ کا تخت نکال لیا جائے گا امریکہ نے یہی کام کیا اب ایم کیوں کر کیا رہی ہے سورت حال یہ پیدا ہی زرہ ان فراڈیوں کی دیکھیئے ذرا کراچھی پورے کا پورا ڈوب گیا انہوں نے کہا تھا عمران خان کی حکومت ہم نے چھوڑی مہنگائی اور لا قانونیت کی ویسے آپ یہ دیکھیں اب یہ فراڈیے کر کیا رہے ہیں ان کو عوام جوتے مارے ہی ہے اب یہ ہاتھ ڈال کے گٹر ہم جی دیکھیں نا ایم پی اے ہیں دیکھیں نا صوبائی اسمبلی کے ممبر ایم کی ایم کے دیکھو آپ کے لیے گٹر میں ہاتھ ڈال کر ساتھ میں فوٹو سیشن کروا کر تصویر اتروا کر اور اس کے بعد میڈیا ویڈ ڈال رہے ہیں کہ دیکھو نا کتنا درد ہے یہ اصل میں الطاف حسین کے پالے ہوئے سارے جتنے بھی ہیں یہ اصل میں اسی کے ٹرینڈ کی ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ان کا الطاف حسین سے رابطہ نہیں بلکل سب سے رابطہ ہے یہ لندن زیادہ الطاف حسین سے ملتے ہیں بہت سارے لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے بابر گوری جو آیا تھا وہ کیا تھا وہ الطاف حسین کی کہنے پر آیا تھا یہاں سے پیغام اس کو گیا ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک توڑنا ہے تم یہاں پر ان کو ہی کٹھا کرو پی ایس پی کو ہی کٹھا کرنا ہے امکی ام کو سب کو کر کے عمران خان کو رکھ رہے ہیں جب سادسی ذہن یہ ہوگا کہ کراچی ڈوب گیا پورا اور اس کے بعد ہم نے ان کو ہی کٹھا کرنا ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ امکی امبالی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے حکومت چھوڑنی ہے یہ اپنے ماسٹرز کو کوچ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم نے حکومت جوائن کی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں ہمیں لوگ جینے نہیں دے رہے آپ ہمارے لئے کچھ کریں کوئی پیکیز دیں یعنی عوام کے لئے نہیں اپنا کچھ پیکیز دیں تاکہ ہم یہاں سے نکلے اصل میں ساتھ ساتھ یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے ماسٹرز کو کہ دیکھو تم نے ہمیں لاکر کام بسا دیا ہے ہمیں یہاں پر کوئی بھی ٹکنے نہیں دے رہا ہمیں یہاں پر کوئی فسیلٹی نہیں ملی اس سے بہتو تو ہم عمران خان کے ساتھ تھے اور وہاں پر ہمیں عزت بھی ملتی تھی ہمیں کچھ کہا جاتا تھا آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والی جب ان سے گئے تھے لاس ڈے پر ووٹ مانگنے کے لئے تو آپ جانتے ہیں ایم کیو ایم نے کیا بات کی ایم کیو ایم والوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں فون کروا دے ہیں جہاں سے فون کرواتے ہیں ایک فون آ جائے گا ہمارے پاس تو ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ آ جائیں گے ہم مجبور ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ ان کی اوقات ہے ایم کیو ایم والے اس حکومت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے جب تک ان کو فون نہیں آئے گا اب یہ اپنے ماسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا ہم زلیل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر پانی ہے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں چیز وہ جی پپلز پارٹی کی حکومت ہے فلانا آج ہم کے ہم الگ ہو جاتی ہے حکومت سے وفاق گیا وفاق کی حکومت اسمبلی گئی وہاں پر الیکشن ہوں گے تو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہو جائیں گے چاہے وہ کراچی کے ہوں سندھ کے ہوں یا پھر پنجاب کے ہوں یا خیبر پکتونگاہ کیونکہ پھر جب بڑے الیکشن ہوتے تو سوری اسمبلیاں ڈیزول ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ عوام سے نئے منڈیٹ لینا اب یہ ڈرامے بازی کریں اب یہ اصل میں ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ ایک منٹ میں چاہے تو پاکستان ڈریکشن سیدھی ہو جائے گی لیکن ظاہر سی بات ہے جو ان کو مینج کرتے ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے ابھی ان کو بھی حکم نہیں ملا کیا امریکی سادش کے اندر یہ شامل نہیں تھے یہ پوری دورہ شامل تھے ان کی اتنی اوقاتیں ہی ہیں فواہ چودری نے کہا ہے کہ جس دن ایم کیو ایم اور باپ پارٹی نے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دی ہے اس دن ہم سمجھیں گے کہ سارے لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں اب یہ کوس رہے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی حل نکالو دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ان کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کا ہو جانا ہے صفایہ اور اگلے الیکشن میں ویسی صورتحال نہیں ہونی یعنی آپ اس دفعہ تو آپ کو توفہ مل گیا ہے جس طرح امران خان کیمپین کرے زمنی الیکشن سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسٹر ایکس کو نہیں چھوڑنا مسٹر ایکس اور مسٹر وائے جو ملتان والے ہیں ان کو پھینٹا لگانا ہے اور عوام کو انہوں نے تیار کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نکلے باہر اور ہم ان کا نام لیں گے اور ہم دنیا کو بتائیں گے آپ ذرا اندازہ کر لیں جب صورتحال کا لیبل یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا امران خان رکھیں گے امران خان چپ بیٹھیں گے ان کو پتا ہے کہ امران خان نے امران خان نے اگلے لیبل پر جاک کر انہوں نے سب کو آن بورڈ لینا اور کہنا ہے کہ ہم نے دھاندلی نہیں ہونے دینی اور کراچی کے اندر سے ہمارا صفایہ ہو جائے گا بیکن ابھی تک ان پر جو کیسز ہیں ان میں ان کو اینارو ملا ہوا ہے اینارو ملا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے وہ اینارو ختم ہو جائے گا یہی شباز شریف کے ساتھ ہوا شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں نے امران خان کو کہا کہ یہ آجا گا وہ کہتے ہیں میں سب کی بات مان سکتا ہوں یہ نہیں مان سکتا کہ شباز شریف آگے اس مورد تو بہت کیسز ہے لیکن یہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ کیوں یوز کیا جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو یوز کیا جاتا ہے ایزا بلیک میلنگ کے طور پر کہ آپ آوگے تو آپ نے مہرہ بن کے رہنا ہے ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں یہ پاکستان کے اندر پوری صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ ملک چلایا جا رہا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا بات کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا مجھے زیاؤل حق نے منسٹری آفر کی تھی وزارت نے مذہبی امور کی اور کہا تھا کہ آپ چلایں لیکن کہا تھا کہ رول پیچھے ہمارا چلے گا تو میں نے ان کو کہا کہ بدنام سویلین ہو اور فیصلے آپ کے ہو اور میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے تو تجربہ ہی نہیں ہے حکومت کا یعنی میں آجاؤں میں اپنی مرضی سے اسلام کے فیصلے نہ کر سکو فیصلے آپ کروائیں گے اور اس کے بعد جب بدنامی کی بات آئی گی غلط فیصلے ہوں گے تو عوام ہمیں کوسے گی یہ اصل میں وہ بات سمجھ چکے تھے جو آج جا کوئی نہیں سمجھ سکے یہی تو صورتحال ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان آگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں نے فلانے پر کیسٹ نہیں کیا میں نے فلانے پر نہیں کیا یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا اب کل کو وہ آگر بتائیں گے پھر دو ساشی قوان کو کس نے بیجا تھا ان کی پارٹی کے اندر پھر وہ آ کر بتائیں گے کہ علیم خان کو کس نے بیجا تھا پھر وہ آ کر بتائیں گے کہ جہانگیر ترین کو کس نے بیجا تھا جہانگیر ترین جو لوگ لے کر جاتا تھے جہانگیر ترین کی کیا اوقات ہے کہ وہ لوگ لے کر جائیں اب عمران خان یہ بات کریں گے کہ اصل میں جہانگیر ترین تو فیش تھے لوگ تو کوئی اور بھیجتے تھے یہ وہ تمام صورتحال ہے جو عمران خان آج سا آج سا قوم کو بتائیں گے اور ایم کی ام کا دیکھئے ایم کی ام کی ام کی اتنی اوقات نہیں ہے ان کے کیسز کا اینا رو ملا ہوا ہے جس دن وہ اوپر نیچے ہوں گے ایم کی ام اپنے مرضی سے فیصلہ کریں گے وہ کیس کھل جائیں گے ان کی زمانتیں منسوخ ہو جائیں گی آپ یہ دیکھیں ان پر کیس ان پر دہشتگردی کے کیس ہے ان لوگوں نے انڈیا سے فنڈنگ لی ہے ان کے پاس نیٹو کا اصلہ تھا ان لوگوں نے دہشتگردی کی ہے بندے مارے ہیں ان لوگوں نے آپ یہ دیکھیں ان پر اتنے تھے بڑے کیسے لیکن ان کو اینا رو ملے تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب یہ کیا کہہ رہی ہے اپنے ماسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مر رہے ہیں لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ہمارے لئے کچھ کرو ہم نے حکومت سے نکلنا ہے ہمارے لئے کوئی راہ بناو کہ ہماری فیس سیونگ ہو جائے آج تک پاکستان میں صحیح جمہوریت آ ہی نہیں سکی دیکھیں عوام اگر اپنے نمائندے صحیح معینوں میں الیکٹ کر لیں دھاندلی نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ کافروں کا نظام اگر ہم اپنے ملک کے اندر بالکل ایمانداری سے اپلائے کر دیں تو جو ریزلٹ وہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر بھی آ سکتی ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں اس نظام میں خرابیاں بے انتہا ہیں لیکن اگر آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا تو ایمانداری سے کر دیں تو اس صورتحال میں یہاں پر نہیں ہونے دیا جاتا یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو حالات چل رہے ہیں جس دن پاکستان میں اصلی حکمران آ گئے جو کہ بساکھیوں پر نہیں آتے یا کسی کے کہنے پر نہیں آتے امریکہ کے کہنے پر نہیں آتے تو اس دن ملک کے ترقی کرنا شروع ہوگا یہ یاد رکھئے گا امریکہ ٹی وی ٹو پوائنٹ اوک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں